بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ایسل کا نیا گانا آ چکا ہے پی ایسل سکس کا اور اس کو ریلیس کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اوبیسلی تنقید ہونی چاہیے کیونکہ یہ گانا اتنا اچھا نہیں تیار کیا گیا اس کا بالکل مزا نہیں ہے بلکہ کرکٹ سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے کرکٹ کا جو پی ایسل کا گانا ہے جو علی زفر نے گایا تھا پہلی مرتبہ وہی آج تک لوگ گا رہے ہیں اسی کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور پی ایسل کے حوالے سے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں یہی گانا وہاں پر گایا جاتا ہے یہی گانا وہاں پر سنا جاتا ہے اسی پر ڈانس کیا جاتا ہے اسی پر میچ کا انجوائے زیادہ ہوتا ہے اور اس نئے گانے کو گانے والے نصیب علال صاحبہ ہے اور ساتھ آئیما بیگ ہے آئیما بیگ ایک چھوٹی سنگر تھی بلکہ کو ہوس تھی ایک دو بار ان کو موقع ملا گانے کا اور آج انہوں نے ایک بڑا نام بنا لیا کوک سٹوڈیو میں بھی گا چکی ہے اور نصیب علال پنجابیوں کی شان ہے پنجابی سٹیٹ ڈراموں میں بہت بہت سارے گانے وہ گا چکی ہے پنجابی فلموں میں بہت سارے گانے گا چکی ہے اور ہندوستان کا جو پنجاب ہے وہ لوگ بھی نصیب علال کو بہت سنتے ہیں ہم بات کریں گے علی زفر کے حوالے سے کہ علی زفر کیوں گانا نہیں گاتے پی ایس ایل کے لیے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سوال اہم بھی ہے اور یہ سوال سوشل میڈیا پر لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن اور فیکٹ کیا ہو سکتا ہے تو جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علی زفر کے اوپر کچھ الزامات لگایتے ہیں میشہ شفی نے اور وہ الزامات پہلے سوشل میڈیا پر رہتے رہے چلتے رہے اس کے بعد میڈیا پر آیا میڈیا ٹرائل ہوا پھر عدالت کے اندر اس حوالے سے سمات چلتی رہی کیس چلتا رہا میشہ شفی بھی ایک آدھی بار شاید کورٹ میں پیش ہوئی ہے لیکن کوئی اس طرح کا ثبوت کوئی سٹرانگ اس طرح کا شواہد ثبوت وغیرہ میشہ شفی عدالت میں پیش نہیں کر سکی اور یہ کیس میرے خیال سے ابھی تک عدالتوں میں چل رہا ہے علی زفر بھی کئی بار پیش ہوتے رہے میشہ شفی کے وکیل اور میشہ شفی اور ان کے کچھ گواہ افتمر وغیرہ سارے ان کے ساتھ مل گئی تو یہ لوگ بھی وہاں پر پیش ہوتے رہے اور ادھر میشہ شفی کو سپورٹ کرنے والے کوئی اور روح نہیں بلکہ پاکستان کا لبرل طبقہ تھا جو کہ خواتین جن کو عورت مارس والے کہا جاتا ہے ان لوگوں نے میشہ شفی کو بہت سپورٹ کیا اور علی زفر کو بہت گندہ کیا یہی ایک بڑا فیکٹ ہے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ایسل یا پی سی بی انتظامی ہے یہ سمجھتی ہے اگر ہم علی زفر کو لے کر آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ پی ایسل کا گانا گئے تو انٹرنیشنل لوگی میں یہ جو لبرل ہے پاکستان کے اور یہ جو عورت مارس والے خواتین ہیں میشہ شفی ٹائپ کے جو گروپ ہے افتمر گروپ ہے یہ لڑکیاں اٹھ کر یہ خواتین یہ آنٹیاں اٹھ کر پاکستان کو پی سی بی کو پی ایسل کو دنیا میں بدنام کریں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں ایک ریپس ایک اس شخص سے جو کہ ہریسمنٹ کرتا ہے جو لڑکیوں کو حراس کرتا ہے جو خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے اس شخص سے پی سی بی یا پی ایسل اس کو کہہ رہے کہ بھائی آپ پی ایسل کا گانا گئے آپ کو کوئی اور سنگل پاکستان میں نہیں ملا تو یہ مجبوری ہے پی سی بی کی کو ہوسٹی کو ہوسٹ کے بعد ان کو ایک موقع ملتا ہے موقع ملنے کے بعد کوک سٹوڈیو جاتی ہے اور اب بڑے بڑے گانے وہ ریلیس کر چکی ہے اور اسی طرح نصیب الال مطلب اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں بالخصوص جو ہمارا میڈل پنجاب ہے اپر پنجاب نہیں وہ والے پنجاب نہیں وہ والے پنجابی نہیں جو پنجابی بولنے پر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہماری بستی ہو رہی ہے جو جنون پنجابی ہے وہ نصیب الال پر فخر کرتے ہیں نصیب الال پاکستان سٹیٹ ڈراموں میں پنجابی اس کے علاوہ پنجابی فلموں میں کئی سو گانے گا چکی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے پنجاب میں ایون کے کینیڈا میں جو پنجابی ہے سکس ہے وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں بہت فالو کرتے ہیں یہ گانا میں بھی اس کاؤں گا کہ بالکل بھی پی ایس ایل کے لیے یا کرکٹ کے لیے تیار نہیں کیا گیا کوئی اس طرح سا خاص اس کے اندر پیغام نہیں دیا گیا سمجھ بھی نہیں آ رہی بعض لوگوں کو اس گانے کی اور کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک مرتبہ پھر سے پنجابیوں کے ساتھ دے دیا حالانکہ پی ایس ایل تو پورے پاکستان کا ہے اردو میں یہ گانا ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہ سوال بالکل جائز ہے حق پر ہے کہ جب پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہاں پر ایک نہیں دو نہیں چھے ٹیمیں ہوتی ہے پی ایس ایل میں تو ہر صوبے کی ٹیم ہوتی ہے تو ہر ہر زبان میں تو گانا تیار نہیں کیا جا سکتا ہے خیر ہر ٹیم اپنے زبان میں جو ہے گانا تیار کر لے گی لیکن پی ایس ایل کا جو مین ٹیم کا گانا ہے وہ اردو میں ہونا ضروری تھا اور علی زفر کیوں نہیں گاتے اس کی بڑی وجہ میشہ شفی کا کیس ہے اور اس حوالے سے جو عورت مارچ ہے جو لبرل طبقہ ہے پاکستان کا وہ علی زفر سمیت پی ایس ایل کو کہی کا نہیں چھوڑے گا اس وجہ سے پی سی بی علی زفر کو سکپ کر کے دیگر سنگرز کو اٹھا لیتے اور پھر ان سے کہتے کہ آپ ہمیں گانا وغیرہ تیار کر کے دے دیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد